شبالاباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباب اسیس پرمشور آج جتنے لوگ اس سمیم پرمشور تیرے بچن کے بھوکھے اور پیاسے ہیں ان کی زندگیوں میں آسیسی آنے پائیں شمسی کے نام میں میرے پربو اگر آج کوئی بیمار ہے کوئی سمسیہ میں کوئی پریشانی میں ہے اگر اس کو کوئی پرانتھنا کا اتر نہیں مل رہا پرمشور آج ارجنٹ میسیج پویتراتمہ جی ان کا کوئی جروری میسیج ہے پرمشور میرے پتا پرمشور آج کوئی انسان یا کوئی انجل بھی تیرے تک نہیں پوچھا پا رہا ہے پرمشور پویتراتمہ جی آج میرے پتا جب تیرا کلام یہ سنیں میرے پتا پرمشور اور اپنا دل کھولیں پویتراتمہ جی نے ارجنٹ آنسر کا پویتراتمہ ارجنٹ میسیج کا ارجنٹ آنسر ملنے پائے شمسی کے نام میں کہ تیس گناہ نہیں ساٹھ گناہ نہیں سو گناہ فرونت ہو جائیں شمسی کے نام میں ہر ایک جن آزاد کیا جائے شمسی کے نام میں ہر ایک جن آزاد کیا جائے آمین بولنے والا آزاد ہو جائے حالیلویہ بولنے والا آزاد ہو جائے آج پربو چھو اور اپنے کلام کے پڑے جانے پر آسید شمسی کے نام میں بلو آمین سارے بلو حالیلویہ جتنے لوگ تھک گئے ہیں جوہر سے بلو حالیلویہ ہاں امرسر برانچ گوائیے لیں گے شباش امرسر برانچ کی امرسر برانچ گوائی کے ساتھ شابہ جلدی جدی پربو آپ سب کو آسید دے جو لوگ گرمی بھی پربو کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے گھر نہیں تھنڈی ہوا چلنے والی ہے چلے گی کہ نہیں ہاں جی ہاں جی گوائی کے ساتھ شابہ جلدی گوائی کے ساتھ امرسر برانچ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور پھر سے کہو پرمیشور تھینکیو ہر آسید کے لئے تھنیواد کرنا سیکھو بولو ایش و مسیقی اپنے پڑوسی کو آج پمپ ہر دوست کے اندر پمپ آپ کے پڑوسی کو ہوا چاہیے کے نہیں چاہیے ارے گرمی میں ہوا چاہیے کے نہیں چاہیے تو ایک ویکتی کو پچھائی پہ جانے کے لئے آسید چاہیے کے نہیں تو کسی کو جھاڑ کے پیٹ پہ چڑھانا چاہیے اس کو بھی ہوا چاہیے کے نہیں اس کو ہوا دے دو اس کو ہوا اپنے پڑوسی کو ہوا دو بولو تیرا کام بننے والا ہے جھاڑ کے پیٹ پہ نہیں چڑھا رہا ہوں یہ بشوانس کی باتیں ہیں جب کسی سے کام کرانا ہوتا ہے تو اس کو جھاڑ کے پیٹ پہ چڑھاتے ہیں کہ نہیں ہاں جی تُسی سوٹ کتھو لے آئے تُسی گھٹی کتھو لے آئے بڑی سندر لگ رہی ہے ایک کوکا کتھو لیتا ہے بڑا سوڑ آئے گا آپ سمجھ رہے گا نہیں کسی کو جھاڑ کے پیٹ پہ چڑھانا پڑتا ہے جب پیسے لینے پڑتے ہیں کسی سے اُدھاریں بانگنے پڑتے ہیں اس کو جھاڑ کے پیٹ پہ چڑھانا پڑتا ہے کہ نہیں آئے یا نہ چڑھانا پڑتا ہے آپ سب کلاکار ہو سب ایکسپیرنس ہیں آپ کے پاس بلو ہاللیلویہ اس ایکسپیرنس کو میں آپ کے بیچ میں بانٹ رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ اپنی لائف کے اندر رو رہے ہیں پریشان ہیں دکھی ہیں سمجھے میں کرجے میں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایسا وقتی بیٹھا ہو اور اس کا ایک بھی کام نہ بناو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو ہو سکتا ہے آپ کے کام ڈیلے ہو رہے ہو بار بار آپ کے کام نہ بن رہے ہو اور آپ پڑھائی میں فیل ہو رہے ہو بار بار آئیلٹس میں فلوپ ہو رہے ہو آپ کا مکان بنانا چھاتے ہیں لیکن بن نہیں پارا آپ بچہ چھاتے ہیں لیکن بچہ ہو نیرا بار بار بیٹیاں ہو رہی ہیں آپ کے بار بار کام فلوپ ہو رہے ہیں لیکن آپ کو ایک عادت پڑھی ہوئی ہے کہ ہمیں بس ارجنٹ آنسر چاہیے آپ جگہ جگہ جا کر تھک گئے ہیں ہو سکتا ہے کوئی یہاں پر جگہ جگہ جا کر تھک گیا ہو بیڑوں میں پتھروں میں بجاروں میں گلیوں میں منوشوں میں ہر جگہ پر وہ گیا ہو لیکن کوئی بھی آسیس اس کے ہاتھ لگی نہ ہو لیکن آج لگنے والی ہے ایشو مسیح کے سامرتی نام میں آپ کے ہاتھوں پر میں آسیس دیتا ہوں ایشو مسیح کے نام میں آپ کے ہاتھ ہاتھ سے کامیاب ہوں گے ایشو مسیح کے نام میں آپ کو وشواس کرنا ہے جب پرمیشور کا کلام کھلتا ہے تو کہہ رہا ہے کسی کے ہاتھ وہ خالی نہیں دیکھنا چاہتا یاد رکھنا آپ کے ہاتھ بھریں گے ایشو مسیح کے نام میں کیونکہ یہاں بولتا ہے کہہ رہا ہے میرے گھر خالی آت مت آنا یاد رکھنا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گریب گھر کا ہوں میرے پاس میرا پتی مجھے پیسے نہیں دیتا دان ڈالنے کے لیے ارے تو بھی پرمیشور کہہ رہا ہے کہ میرے گھر خالی آت نہیں آنا آپ تو نہیں کہنا میں خالی آیا تھا خالی آت چلا جاؤں گا لوگ بولتے ہیں میں خالی آت آیا تھا خالی چلا جاؤں گا لیکن جس نے مسیح میں پیان رکھتی ہے جنم لے لیا ہے وہ خالی نہیں ہے آج سے وہ بھر گیا ہے آشی شوشے شوشی کے نام میں آپ جو پہلے اپنے دماغ میں یہ بات ڈالنی ہیں کہ میں خالی آت آیا ہوں لیکن خالی آت نہیں جاؤں گا ہالیلویا کوئی کہہ رہا ہے خالی آتا ہے وہ خالی جاؤ گے لیکن میں تمہیں آج کہہ رہا ہوں کہ خالی آئے ہوں گے جرور لیکن جس نے مسیح میں جنم لے لیا ہے وہ آشی شوشوں سے پھر کر جائیں گے یہ مسیح کے نام میں آشی شوشے آج آپ کے قدم کو چومنے والی ہیں یہ مسیح کو آج فلانکیش کر دو I love you Jesus اوپر کرو نیچے نہیں نیچے روج کرتے ہو تم اوپر کرو I love you Jesus شرمانہ نہیں جس نے کری شرم اس کے پھوٹ گیا آج کرم اس کے پھوٹ جائیں گے آج ممی کو بولتے ہیں ممی دائے بائے میں سکول جا رہی ہوں کبھی پاپا کو بول کے دیکھا یہ شمسی کو میں جا رہا ہوں سکول جا رہا ہوں بولا کبھی ارے بول کے دیکھو آج رات گواہی آپ کا انتظار کرے گی شمسی کے نام میں ایسا جیوان جیو ڈیفرینڈ ہو کر جیو بائیبل بولتی ہے بھجن سہیتہ میں اس کے تین میں لکھا کرے کے ادھائیں کے اندر کلیر لکھا کرے کے پرمیشور نے پھک جن کو سنسار سے الگ ہونے کے لیے بلا لیا ہے ہالیلویا ڈیفرینڈ جب آپ ڈیفرینڈ رہتے ہیں پرمیشور کام کرتا بہنے پڑوسی کے بولو میں ڈیفرینڈ اتر سے ڈیفرینڈ ہو کے نہیں جو آپ کا پڑوسی کام کرتا ہے وہ نہ کرو آپ کچھ الگ کر کے دکھاؤ آپ نے بزنس کھولا ہے آپ کی دکان بیوٹی پارلر سامنے کھلی ہوئی ہے وہ زیادہ نہیں چلتی کیوں نہیں چلتی کیونکہ آپ نے کچھ الگ نہیں کیا ہے میں کروں کوئی ڈیفرینڈ کام کر کے دکھاؤ اس کی دکان میں کوئی ڈیفرینڈ چیز کر کے دکھاؤ آپ کا بزنس اس سے ڈیفرینڈ ہو جائے گا ایشور مسیح کے نام میں لوگ در جاتے ہیں بولتے ہیں کہیں میری دکان کے سامنے ہائے رب پہ اینے میری دکان دے سامنے مورے 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 میرے کر دے اگے میرے مورے میری دکان دے مورے پنجابی میری مورے کہیں دے دکان کھول دی ہے کہیں دے ہون میں کھی کرا ہون کھی کرا ٹینشن کرتی ہے یا پھر باپوں کے پاس جاتے ہیں اور لٹو رکھتے ہیں اس کی دکان پر جیز کی دکان بند ہو جا لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چنتہ نہیں کرنا چرچ ہو چنتہ نہیں کرنا دکان ہو بیزنس ہو چاہے کوئی مالگاڑی ہو چنتہ نہیں کرنا اگر آپ کے سامنے کو مقابلہ کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ صرف آپ کو ڈیفرنٹ ہو کے کچھ الگ کر کے دکھانا ہے ہالیلویا میں کہہ رہا ہوں آششیں کھلیں گی دکان چلیں گی شمسی کے نام میں بلیسنگ ہے کے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر پرمیشور نے اگر آپ کے کام ڈیلے ہو رہے ہیں تو آپ کو ڈیاری پر لکھنا ہے آج کا بچن میں کہہ رہا ہوں کہ آرچنٹ چھائیے کہ نہیں چھائیے آرے آرچنٹ آنسر میسیج کا آرچنٹ آنسر چاہیے کے لیٹ چھائیے چاہیے کے نہیں جلدی چھائیے کہ لیٹ چھائیے آنسر میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں اپنے پروسی سے پوچھو جلدی چھائیے کہ دیر میں چھائیے آنسر ہاں پوچھو اپنے پروسی سے جلدی چھائیے ہاں جی آرچنٹ چھائیے آنسر کہ لیٹ چھائیے پرمیشور سے اپنے پروسی سے ہاتھ ملاؤں پھر سیدھا ہو کے بیٹھ جا سیدھا ہو کے بیٹھ جا آ کر آنسر چھائیے تو آج حالیلویہ اوباسیاں لے رہا ہے ہتنے ادھر بیٹھا ہے کھوم رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ سیدھے ہو کر بیٹھیں آج پروسی کا کلام سننے کے لیے تو پویٹ راتما آج آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا آئی ہم دیکھتے ہیں خدا سے ارجنٹ میسیج کا ارجنٹ آنسر کیسے لیں حالیلویہ ٹاپک سنو دیکھو سکرین پر کہ خدا سے ارجنٹ میسیج کا ارجنٹ آنسر اپنی پراتھنا کا ارجنٹ اتر کیسے لیں آپ تین کام کریں دیکھو سکرین پر پہلا ٹرسٹ کریں کرے کے کام کرنے والے کو ارجنٹ آنسر لینے کے لیے کہ اپنی باتوں میں ٹرسٹ دکھاؤ اپنی باتوں میں پھر سے مو سے بولو اپنی باتوں میں ٹرسٹ دکھاؤ اپنے اندر نہیں آپ کے اندر تو ٹرسٹ ہے لیکن آپ کے مو کی باتوں میں ٹرسٹ دکھائی دے کہ کیسے دکھائی دے آپ کو بتائیں کہ آپ پانچ ہزار پہ کس سے مانگتے ہو جس پر آپ کو وشواس ہوتا ہے اپنے پڑوسی میں آپ کے محلے میں دس لوگ رہتے ہیں کس کے گھر جاتے ہیں آپ اس کے گھر جاتے ہو جس پر آپ کو وشواس ہوتا ہے اس سے مانگوں گے نا یہ مجھے نا نہیں کرے گی ایسے کہ گھر آپ جا کر مانگ نہیں سکتے جہاں پر آپ کو وشواس نہیں ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے اگر آپ کو وشواس ہے یہاں پانچ کروڑ چاہیے یا پھر ہی وشواس ہے کہا کہ پانچ پریوار کے ممبر ہیں پانچ بیمار ہیں پانچ کے پانچ ہنگے چاہیے تو وشواس کرو اگر یہاں وشواس ہے میں کہا آج آسمان کا خدا آپ کے وشواس کرو سار کام کرے گا اس واسی کے نام میں کہا ٹرسٹ باتوں میں جب تک نہیں دکھائی دیتا جب تک پرمیشور کام نہیں کرتا اس لیے صوبے دار سے جانمجھ کر کر رہا تھا بول کہا تیرے ساتھ تیرے کھرچنوں بولتا ہے تُو یہی سے کہہ دے میرا نو کھرچنگا ہو جائے گا آج پرمیشور کھڑا ہے کہا اگر آپ کے اندر مشواس ہے آپ کہہ دے پرمیشور ہیلی کوپٹر پھیجنے مجھے سور گانا ہے اور میں وہاں سے کھڑاؤ کے طرح پچھوں گا تُو نے مجھے بیمار کیوں کیا پرمیشور کھڑا ہے نہیں ہیلی کوپٹر پھیجنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہی سے کہہ دے یہی سے کہہ دے یہی سے آپ کہا ہو پرمیشور میں یہی سے کہہ رہا ہوں کہ میں بشواس کرتا ہوں کہ آج میں دل کھولوں گا گھر جانے سے پہلے تُو میری ہیلنگ کرے گا اسو مسی کے نام میں میرے گھر جانے سے پہلے میری گواہ ہی آئے گی اسو مسی کے نام میں میں کہہ رہا ہوں یہ کس دن میرے لئے یاشیش کا کاران ہوں گے اسو مسی کے نام میں پرمیشور بشواس کا پرمیشور ہے پہلا آپ کو تین سیکریٹ دیکھنے ہیں سکرین پر پہلا کرے کے آپ کو تین کاموں میں اپنی باتوں میں ٹرنس دکھاؤ اپنی چیزوں کا ارپن کرو مطلب اپنی چیزوں کا جس جو چیز آپ کو جاندہ پسند ہے ارپن کر دوست کو میں پھر کراؤں کہ ارپن اور سمرپن کرنا شروع کرو اپنے چریٹر کو صاف رکھو کرے کے تین باتیں اگر آپ کے کریکٹر کے اندر ہیں میں کراؤں کہ ارجنٹ آنسار آئے گا اسو مسی کے نام میں آئے گا کہ نہیں میں کہنا پرمیشور ان لوگوں کی طرف مو کر کے دیکھتا ہے ادھر اسی طرف مو کر کے دیکھتا ہے کہا کہ میں لچاروں کی اور مو کر کر دیکھتا ہوں بائی بیر بولتی ہے بچن سیتہ میں پرمیشور سے ارجنٹ آنسار چاہیے تو پرمیشور کام کرے گا یہاں پر ابراہم تو جب نپے سال ہو گئے اس کی پتنی کو بچہ نہیں ہوا تو اسی سمیں ابراہم جو ہے وشواث کی باتیں دکھا رہا تھا اور بول رہا تھا کہ پرمیشور مجھے وشواث ہے اس کی پتنی مرانشوری تھی اور وہ بار بار کر رہا تھا کر رہا کہ پرمیشور سن رہا ہے تجھے بچہ دے گا وہ اپنی پریئر تمبو میں لٹھا تھا وار پریئر تمبو میں بار بار ایسے نکال رہا تھا آنکھیں کھلی تھی اور اوپر سے ایسے بول رہا تھا وہ رہا تھا اچھا پرمیشر میری پتنی ماں بن گئی ہے میری پتنی ماں بن گئی ہے اور بولنے لگا کہ میری سارا گربتی ہو گئی ہے ایشو وسی کے نام میں اور جب اس کی سارا نے سنا تو اسی سمیں وہ ہسنے لگی کھری کھری باولا کہیں کس سے باتے کر رہا کمرے میں اکیلا بیٹھا کس سے باتے کر رہا ہے پاگل ہو گیا کیا آرے ہاں سو سال میں سٹھیا جاتے ہیں بڑے سو سال کا ہو گیا ہے ابراہم سٹھیا گیا ہوگا اس لیے باتیں کر رہا ہے اپنے آب ہی باتیں کری جا رہا ہے ہاں دیکھا سارا نے کری کمرے میں کوئی دکھائی نہیں دیتا لیکن یہ بڑا کیا کر رہا ہے یہ ابراہم میرا پتنی کیا کر رہا ہے کہے کہ اکیلا ہی بیٹھا بولی جا رہا ہے کہا ہاں میری پتنی گربتی ہو گی ہالیلویہ میں کہا ہوں ایسی مشوانس کی باتیں سنتا ہے پرمیشور اور پرمیشور نے سنا اور اسی سب ہے اس نے دیکھا میری پتنی ہسری ہے پرمیشور نے کہا ابراہم تو تو مشوانس کی باتیں کر رہا ہے لیکن تری پتنی مشوانس کی باتیں نہیں کر رہی ہسری ہے وہ میرے پر اور اسی سے میں گیا بولتا تو میرے بھگوان پر ہسری تھی تو میرے رب پر ہسری ہے کہتے ہیں کس پر ہسری ہوں نماغ خراب ہے چٹھیا گیا کیا تو تو اکیلا بیٹھا ترے پر ہسری ہوں میں میں بڑی ہوگی ہوں مجھے بچہ کہاں سے ہو سکتا ہے کہا ہے کہ سن بشوانس کی باتیں مو سے نکالنا سٹارٹ کر کہا ہے تو کروٹی ہوگی بسندری تو میرے شمسی کے نام میں بھوشیوانی بھی اس نے کیا ایک سردود نے آ کر اس کو بھوشیوانی کیا کوئی پاس کرنیا ہے اس کے لئے بھوشیوانی کرنے اس کی آتما میں ہو کر پرمیشور نے اس سے بات کیا اور اس کو کہا جا بشوانس کی باتیں جو مو سے نکالیں گے ان کے اندر آتما کام کرنے لگے گا آج رات سے شمسی کے نام میں بشوانس کی باتیں مو سے نکالو آج آتما آپ کے اندر ٹرانسفر ہوگا شمسی کے نام میں جو آپ نیگٹی بولتے ہیں اس کو چھوڑ دو پرمیشور نے اس کو دکھایا کہ سارا گربتی ہو چکی تھی شمسی کے نام میں نمپے سال میں اگر سارا گربتی ہو سکتی ہے تو یاد رکھنا کہ بشوانس کرنے والوں تمہارا کام باندھنی رہے گا آج کے بعد سارے کام کھل جائیں گے شمسی کے نام میں ہر ہڈیاں کھل جائیں آمین بولنے والوں کے لیے آزاد ہو جاؤ آج آمین بول کر حالیلویہ آئیہ ہم دیکھتے ہیں بائبل میں پڑھیں گے کریتین سیکرٹ ارجنٹ میسیج لینے کے لیے پہلا شمویل حنہ کے بارے میں پڑھیں گے پہلا شمویل ایک کا دس دیکھو اور اس کا گیارہ بائبل بولتی ہے حنہ کے پاس بچہ نہیں تھا اس کی سوطن اس کو چڑھاتی تھی اور اس کا پتی بار بار اس کو مندر میں لے کر جاتا تھا کر جاتا تھا لیکن پھر بھی اس کو بچہ نہیں ہوا پھینٹ بھی چڑھاتا تھا لیکن پھر بھی اس کو بچہ نہیں ہوا ہو سکتا ہے آپ بار بار چھڑ چاتے ہو ہو سکتا ہے آپ بار بار گھر آتے ہو پرمیشور کے لیکن پھر بھی آپ کو کوئی کام آپ کا سفل نہ ہو رہا ہو لیکن اگر آج ان تین سیکرٹ سے آپ کام کریں گے پرمیشور آپ کو سفل کرے گا اس سال میں اسٹو مسیح کے نام میں یہ سفلتہ کا کامیابی کا کارن ہے ہاں پڑھیں گے دیکھو کیا لکھا تھا وہ من میں ویاکل ہو کر یہہوہ سے پراتھنا کرنے اور بلک بلک کر رونے لگی اور اس نے یہ منت مانی ہی سیناؤ کے یہہوہ یدی تو اپنی داسی کے دکھ پر سچمچ درشتی کرے اور میری سدھی لے اور اپنی داسی کو بھول نہ جائے اور اپنی داسی کو پتر دے تو میں اسے اس کے جیون بھر کے لیے یہہوہ کو اورپن کروں گی اور اس کے سر پر چھوڑا فرنے نہ پائے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے لیے سرکاری نوکری مانگتے ہیں بہت سارے لوگ بچہ مانگتے ہیں بہت سارے لوگ بولتے ہیں پر مشور مجھے بانپن کے شراب سے ہٹا دے میرے بچوں کو چنگائی دے مجھے یہ دے مجھے وہ دے لیکن ہنہ کی پریئر میں آپ کو کیا دکھائی دے رہے اگر آپ کی پریئر کرنے کا ڈھنگ سہی ہوگا میں کروں آج رات 21 دن نہیں لگیں گے آج رات 20 منٹ لگیں گے آپ کی قواہی آئے گی چرچ یا ہنہ نے اپنی پریئر کو صحیح ڈھنگ سے کیا ہے بہت لوگ چرچ میں آتے اور جاتے دو ہیں لیکن پراتھنا کرنے کا طریقہ نہیں ہے چور کروس پر تھا ڈاکو بھی کروس پر تھا ڈاکو یہ شمسی سے کیسے پراتھنا کرنا تھا تو بھگوان ہے تو میرے کو بچا کے دکھا میں ترے سے بنتی کرتا ہوں یہ پراتھنا تھی اس کی لیکن چور کی کیا پراتھنا تھی چور کی پراتھنا یہ تھی کہ پرمیشور میں تو ایک پاپی منوشیہ ہوں اور پرمیشور میں تو تیرے سامنے سیر اٹھانے کے یوگیاں نہیں ہوں بہت بناہ کی ہیں اگر تُو چاہے تو پرمیشور میرے پاپ شما کرنا مجھے بھی آج سوارگ لوگ لے کر جانا پرمیشور نے کہا سن تیرے لیے ایک سال نہیں لگے گا تو ایک منٹ کے بعد میرے ساتھ سوارگ لوگ ہوگا ایشور مسی کے نام میں آپ کی ارچنٹ پراتھناوں کا اتر ارچنٹ آئے گا آج لیکن ہننا پہلے بھی چرچ جاری تھی ہننا شلو میں جاری تھی پرمیشور کے گھر میں جاری تھی پتی کے ساتھ آرد کے آدھر کے ساتھ جاری تھی ارے بھیٹ بھی چڑھاتی تھی وہ دان بھی چڑھاتی تھی وہ لیکن پھر بھی وہ بانجھ تھی آج بہت سارے لوگ چرچ آتے اور جاتے ہیں آپ نے سنا میرے چرچ میں کہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے چرچ گیا میں جگہ جگہ گیا میں پندرہ ساتھ سے چشوہ سی ہوں لیکن یہاں پر آیا ایک بہن ستائیس ساتھ سے بچہ نہیں تھا گمبے سے آئی اور یہاں پر ایک دن ایک بار وزیٹ کر کے گئی اور بولتی ہے سچ میں ایسا کیا ہے یہاں پر میں جیسے ہی گھر گئی چار دن کے بعد کہتے ہیں کہ میرے گھر میں خوشی کی لہت ڈوڑ گئی ہے آج وہ پرگنٹ ہے اور وہ بند چکی ہے بچہ لے کر آ چکی ہے میرے چرچ میں اب فیس بک پر بھی میں اس کی دوائی دوبارہ ریپیٹ کروارا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ بھی تراتما چمتکار کرتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی پراتھنا کرنے کا طریقہ صحیح ہے تو پرمشور آدھرات آپ کو اتر دے گا آپ کے کام بنائے گا آپ کہیں سے بھی آئے ہو آپ ازاد ہو جاؤ گے یہ شلو میں جاتی ہے شلو میں جاری ہے ہنہ لیکن کرے کہ یہ اب کیسے جاری ہے اس نے طریقہ چینج کر دیا ہے بھلے آپ کا پتی آپ کے ساتھ آئے نہ آئے بھلے آپ کے بچے آپ کے ساتھ آئے نہ آئے لیکن اگر آپ کے اندر بشواس ہیں اور آپ نے اپنی چیزوں کا ارپن کر دیا ہے اور آپ پرمشور کے سامنے کرے اپنے چلتر کو ساپ کر کے بیٹھ رہے ہیں یہاں پر پستہ تاپ کر رہے ہیں میں کہا رہا ہوں کہ سامنے لگے گا آج ایک منٹ میں کبھائی آئے گی شمسی کے نام میں ایک منٹ میں آنسر آئے گا شمسی کے نام میں میں کہا رہا ہوں کہ پہلے میں جب بھوشکتہ نہیں تھا پاسٹر تھا میں پراتھنا کرتا تھا لوگ میرے سے پوچھے تھے میرا کام کیوں نہیں بنتا تو میں پرمشور کو بولتا تھا بتا 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 چھے میلے لگ جاتے تھے پرمشور بتاتا نہیں تھا لیکن اس دن سے میں نے ارپن کرنا شروع کر دیا کہ پرمشور میں اپنے تن من دھن کو ارپن اور سمرپن کرتا ہوں ابھی آپ نے سنا کہ شنوں میں یہ گئی لیکن اس نے ارپن اور سمرپن کیسے کیا اس نے ارپن سمرپن ایسے کیا جیسے میں نے کیا میں نے کہا پرمشور کہ اگر تو مجھے سیمک بنائے تو میں اپنا چوبیس گھنٹے اپنا سمیٹ ٹی وی کو نہیں کسی یوٹیوب چیلنگ کو نہیں کسی وٹسپ کو نہیں میں تیری بائبل کو تیری پراتھناوں کو ارپن کرتا ہوں تیرے لوگوں کے لئے پراتھنا کرنے کے لئے ارپن کرتا ہوں پرمشور نے اس بات کو سنا پرمشور نے کہا میرے لئے ارپن کر رہا ہے اپنے سمیے کو میں نے کہا پرمشور میں اگر تو میری شادی کرے پرمشور میں اپنے پتنی کو تیرے لئے ارپن کرتا ہوں میں نے کہا اگر پرمشور تو مجھے بچہ دے پرمشور ارپن کرتا ہوں اگر تو مجھے بیٹھا دے ارپن کرتا ہوں میرے بچے رات کو روٹی کھائے نہ کھائے لیکن پراتھ نہ کرے بغیر سوتے اور اٹھتے نہیں ہے یاد رکھنا نہیں تو ان کو پتا ہے پروفٹ بزندر جاتے ہی ڈنڈا اٹھا لے گا برداشت نہیں کرتا اس بات کو ارپن کر رکھا ہے پرمیشور کے سامنے کیونکہ اس بات کو آپ کو سکھانا ہے ہننا کیا کہہ رہی ہے ہننا کہہ رہی ہے کہ پرمیشور کہ پرمیشور اگر تو مجھے ایک بچہ دے پوید راتنا میں اس کے سر پر چھوڑی پھرنے نہیں دوں گی میں اس کو شراب پھینے نہیں دوں گی میں اس کو گاڑی موچ کٹانے نہیں دوں گی میں پرمیشور کہ آج کے بعد پوید راتنا کوئی ایسا گلدہ کام اسے کرنے نہیں دوں گی یہ ماں باپ کا فرج ہے بچوں کا فرج نہیں ہے بچے پہلے سیکھتے ہیں سکھانا آپ کا فرج ہے آپ سکھاؤ اور آپ ارپن کرو اپنے ٹائم کو میں کروں کوئی مائی کلال آپ کے بچے کو اگر اٹھارہ سال کا جوان ہو گیا کوئی بھی گاڑ نہیں سکتا یاد رکھنا میں کروں آج سے آپ کے بچے ترقی کریں گے سویرچول ہو جائیں گے ایشہ مسیح کا نام میں سویرچول ہو جائیں گے ایشہ مسیح کا نام میں کہا کہ آپ پراتھنا نہیں کرتے آپ پرمیشور کو اپنا ٹائم ارپن نہیں کرتے اس لیے آپ کے بچے نشے میں ہیں اس لیے سمرپن نہیں کرتے اگر آپ اپنے ٹائم کو پرمیشور کو ارپن اور سمرپن کریں اپنے بزنس کو ارپن اور سمرپن کر دو کون کہتا ہے تو میرا بزنس نہیں چلتا حنہ نے ایسے نہیں کہا ہوگا سلیمان نے ایسے نہیں کہا ہوگا سلیمان نے کہا پرمشور میں اپنے بزنس کو اپنے راج پاٹ کو کردھن دولت کو تیرے سامنے ارپن اور سمرپن کرتا ہوں اگر تم مجھے چالیس ہزار دے گا تیس ہزار نہیں چالیس کا چالیس دے رہا پرمشور کسائی نہیں ہے کہ چالیس لے لے گا اور تمہارے گھر کا انتظام نہیں کرے گا بھوکھا چھوڑ دے گا تمہیں اس کے بول میں پرمشور پسند کرتا ہے آپ کے بول کو پسند کرتا ہے آپ کا بول ہی آپ کا بشوانس کو باہر نکالتا ہے سلیمان جب ایسے بولتا ہے اتر تھا یہ ابھی چارنی عورت کا چاریس ہزار پہ کچھ رہوگا آج کے ٹائم میں اور چیز سے میں اس نے کہا میں یہ اتر تیرے چڑھوں میں سمرپن کرتی ہوں اس نے کہا اتنی مہنگی چیت سمرپن کر رہی ہے پرمشور نے کہا جا آج پورے ورنڈ میں کہیں بھی جائے گی کہا جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرے نام کا بھی پرچار ساتھ ساتھ میں کیا جائے گا تیرے اس کاموں کا پرچار کیا جائے گا تیرے اس دان کا پرچار کیا جائے گا تیرے ارپن کا پرچار کیا جائے گا میرا پرمشور ہر چیز بھول سکتا ہے لیکن اس کے راجے میں کیا وہاں دان کبھی نہیں بھول سکتا یاد رکھنا اس کے راجے میں کی ہوئی ارپن چیزیں کبھی نہیں بھول سکتا شیلو میں پرمشور نے کہا اس سویں کان لگایا پرمشور نے اس کی پراثر کے اور اتنے سال سے مندر میں جاری تھی لیکن کان نہیں لگایا آج آپ نے رو رہی ہے آج ماں رو رہی ہے آج باپ رو رہا ہے آج بچھیں تڑپ رہے ہیں کہ پرمشور کتنے سال سے میں تجھے جانتا ہوں لیکن تو میری پراثر کے اور کان نہیں لگاتا میں پھیل ہو گیا ہوں میرا بچ نجی چل رہا میرا جنگائی نہیں مل رہا لیکن پرمشور کر رہا ہے کہا کہ اگر تُو آج ارپن کرتا ہے تیری پرانتھنا کی اور کان لگا لے والا پرمیشوری شمسی کے نام میں یہاں پر حنہ نے کیا کہا حنہ نے کہا پرمیشور پہلے پتی کے ساتھ آئی تھی لیکن پتی مجھے بار بار دان دیتا تھا اور میں نے کرا تھی تھی لیکن پرمیشور ہو سکتا ہے میرا پتی مجھے روکتا ہو ہو سکتا ہے میرا بشوانس مجھے روکتا ہو میرے بیچار مجھے روکتے ہو میں نے ایسے لوگ دیکھے نوٹنکی کھئی کے چرچ میں آتے ہیں اور بولتے ہیں ساٹھ ڈاپ بانو سانوں گواہی نہیں کرتا تھے بیچ وہ یہ بے پوف کہیں کہ وہ لوگ آپ کا من نہیں کبھی بیچ بونے کے لیے پرمیشور کبھی نہیں دوکھے گا یاد رکھنا شیطان روکتا ہے شیطان روکتا ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن یہاں پر ارپن یہاں پر حنہ آنکر کہہ رہی ہے پرمیشور کو بہت بار آئی تھے لیکن آپ سمجھ گئی ہوں اور وہاں بیٹھ کر پراتھنا کر رہی ہے کہ جھن سے بولن رہی ہے پرمیشور اگر تو مجھے بچہ دے پرمیشور میں اپنے اولاد کو کرے کہ تیرے چرنوں میں سمارپن کر دوں گی ارپن کر دوں گی ایک بیٹھا دے دے کرے میری نام درائی دور کر دے اور میں پرمیشور تیرے چرنوں میں ارپن کرتی ہوں یہ تیری سیوا کرے گا جا میں تیتے دیتی ہوں اور بولتی ہے کہ ارپن کر دوں گی اس بات کے لیے کہ جب تک بچہ جوان نہ ہو جائے کیری میں آٹا گوندھنے باہر کمپنی باگ میں کی ایف سی میں میک ڈی میں چوڑیا خریدنے نہیں جاؤں گی میں بیوٹی پالر پہ نہیں جاؤں گی میں ارپن کر دوں گی اس بات کے لیے جب تک بچہ نہ ہو جائے میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گی میں رشتداروں میں خات پر بیٹھ کا ٹائم پاس نہیں کروں گی تیرے شیلو میں آیا کروں گی شیلو میں تیری بائیبل میں آیا کروں گی تیرے چرچ میں آیا کروں گی تجھے جب تک تک تُو مجھے بچہ نہ دے پرمشور میں تیرے پاس رہوں گی ارپن کرتی ہوں آج اپنی آنکھوں کو اپنے دماغ کو اپنے بیچاروں کو اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں کو ہر سنڈے تیرے چرچ میں آیا کروں گی ارپن کرتی ہوں پرمشور نے کہا ارپن کرتی ہے اور اسی سمیں پویتر آتما نے دیکھا اور وہ رو رہی تھی اور اسی سمیں ایک آواج ترمشتو نے بھوشکتہ کے کان میں لگائی دیکھو اسی سمیں کہ اس کی آواج آن سے بہت سال پہلے وہ جاری تھی لیکن اسی سمیں ایک کے ستانہ کے اندر ہم دیکھتے کہ کیا ہوا اسی سمیں ویلنٹیر دوڑے دوڑے گئے اور جا کر ایلی بھوشکتہ کو بتایا بولتے کہے کہے بات سن کہے کیا ہوا کہے تیرے چرچ میں ایک عورت آئیے اور وہ بیٹھ کر کہہ رہیے کہہ رہیے کہ میرے کو بچہ دے اور وہ بچہ میں تیرے چرچ میں دان کر دوں گی لیکن اس سمیں میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھوشکتہ نے کہا کہہ رہا ہے یار اتنی بڑی بات کون بول سکتا ہے کہہ رہا ہے اس سمیں میں بچے دان چاہیے ہوتے تھے اس سمیں میں سیوا کرنے والے لوگ کم تھے یہ ویلنٹیر کوئر یہ کتنے یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں یہ کم تھے اس سمیں میں کوئی سیوا کرنے کے لئے آگے نہیں آتا تھا لیکن اس سمیں میں جب اس نے کام پرمیشور نے اپنے بچوں کو سیوا کرنے کے لئے دیتیو بلنٹیر دوڑے دوڑے گئے کہہ رہے پاسٹر پڑے کام کی بات ہے کہہ رہے کیا بات ہے کہہ آپ کے چرچ میں کوئی جان دینا چاہتا ہے سارے بولا ہالیلویہ اور اس کے لئے اسی سمیں اندر سے بھوشہ وانی نکلی اہلی نے کہا دیکھو کیا لکھا کہا جا کشل سے چلی جا اسرائیل کا پرمیشور سجھے مو مانگا بردان دے رہا ہے آج رہا بولو یہ شمسیح کی میں کیا کر رہا ہوں اس کا مطلب اس کے بیج نے اس کے ارپن نے اس کے سمرپن نے بھوشہ وانی کرائی ہے یاد مکنہ ایک بھوشہ وانی ہوتی ہے ایک بھوشہ وانی کرانی پڑتی ہے ہالیلویہ آپ کے بشوانس کے انسار ہوتی ہے اس نے اپنے اندر سے اپنے بشوانس کو باہر نکلا اور اس نے کہا کہ پرمیشور کہ میں اب سے فویت راتما تیرے چرنوں میں ارپن سمرپن کرتی ہوں اگر آج آپ کو کوئی بھی نہیں کچھ بھی نہیں ملا ہے ایک ڈیل کرنا ہے ہمنا کی طرح جتنے لوگوں کو اگر کچھ بھی نہیں ملا ایک ڈیل کرنے کے لئے تیار ہو کے نہیں آج پرمیشور کے ساتھ ارے ڈیل کر اگر آج آپ انسان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو آپ کی ڈیل میں دھوکہ ہو سکتا ہے لیکن اگر آج آپ پرمیشور کے ساتھ ڈیل کر کے جاؤ گے میں کہنا دھوکہ نہیں ہوگا آج بھوشہ مانی نکلے گی آج بھوشہ تک ہے مو سے اور وہ کہے گا جا جو تم مانگ رہا ہے مو مانگا بردان تمہیں ملے آج چارچ مو مانگا بردان ملے گا ایلو آن لائن چارچ مو مانگا بردان ملے گا آج بھوشہ مسیح کے نام میں آپ کی ڈیل آپ کے اندر ہونے چاہیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور ہننا کی طرح ڈیل کرو آج پرمیشور سے کہ پرمیشور میں صبح اٹھ کر ارپن کروں گی اپنی آنکھوں کو بائبل کے اندر میں پرمیشور ہر سنڈے ارپن کروں گا اپنے آپ کو اور پرمیشور تو چاہے تو مجھے بیتنس دے دھن دے سونا دے چاندی دے اپنا تشوانس تیری منسٹری میں دوں گا پویتر آتمہ جی میں سمیں پرمیشور پھیٹ کے ساتھ ہوں گا اور اپنے بچوں کو بھی اپنے پریبان کو بھی تیری اور موڑنا سکھاؤں گا پرمیشور پویتر آتمہ جی تم میں ایسی ڈیل کرتا ہوں آج تیرے ساتھ یاد رکھنا اگر ایسی ڈیل آپ نے کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں ایک بھوشکتہ میں آج پویتر آتمہ آپ کے لئے بھوشہ وانی کرنے والا ایسی واسی کے نام میں اپنے پڑوسی سے ہاتھ ملاو اور اس کو پوچھو تو کیا ڈیل کرے گا آج کیا آرپن کرے گا آج پوچھو اپنے پڑوسی سے سارے بلو ہالیلویہ مجھے نہیں پتا آپ کیا آرپن کریں گے لیکن بھوشہ وانی ہوتی ہے ایسے ایک بار جب میں نیا نیا چنڈی گر میں آیا تو اس سمیں میں میں یہ پرچار کر رہا تھا اور کافی سمیں سے میرے چرچ کے اندر کہ کوئر کم تھی ویلنٹیر کم تھے کیونکہ اس سمیں سو لوگ سارے تھے ویلنٹیر کوئر کیا کرتے بنا کر تو تین چار لوگ تھے لیکن سیما کرنے کے لئے کوئی آگے نہیں آتا تھا لیکن اس دن میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی اور اس میں دوست آتمہ تھی اور وہ روز کھیلتی بہت سارے دوست آتمہ والے پیڑک لوگ آتے اور چنگے ہو کر چلے جاتے لیکن ایک لڑکی میں بڑی دوست آتمہ تھی بڑی بار بار میں نے اس کے لئے دعا کیا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی لیکن ایک دن اس کی ماں نے پرچار کو سنا اور وہ دوڑی دوڑی آئی اور وہ بولتی ویلنٹیر کو ایک بار پروفیٹ جی سے ملا دو اس نے کہا کیا بات ہے کریم میں اپنی بچی کو چرچ میں دان کرنا چاہتی ہوں سیوا کے لئے یہ سیوا کرے اور پرمیشور اس کے اوپر تیعہ کرے میں آج ارپن کرنا چاہتی ہوں اور سی سمیں بویت آتمہ نے مجھے کہا کہ آج اس کے لئے دعا کر مجھے اس کے موہ کی باتیں پسند آئی ہیں موہ کا بشواس پسند آیا ہے کہ آج اس کے لئے دعا کر میں میرے ایکل کروں گا اور میں نے جیسے ہی ہاتھ رکھا اوٹ دن کے بعد اس میں دوست آتمہ کبھی نہیں رہی اس کا مطلب کیا ہے دوست آتمہ نکالنے والا انسان نہیں پرمیشور ہے اس کا مطلب دوست آتمہ جب نکلتی ہیں جب آپ کرم کر کے جاتے ہیں یہاں سے اس کا مطلب جب آپ سیکرٹ سیکھ کر جاتے ہیں یہاں سے اگر آپ کروڑ پتی آج تک نہیں بنے اگر آج تک آپ کا ویزر نہیں آیا جوب نہیں آئی میں کہنا ہیلنگ نہیں ملی جو آپ سیکھ کر جائیں گے اور موہ کی باتیں وشوانس کی موہ سے باہر نکالیں گے آج رات ریزلٹ آئے گا امین بولنے والو امین امین بول کر آج اچھا کرو اپنے وشوانس کو امین اور وہ سورت نے آکر میرے سے کہا کھلتی پادری صاحب ایک دکھ ہے مجھے کہہ رہی میں نے اتنی سیوہ کی اتنی سیوہ کی جگہ 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 جا کر میں ہر جگہ گئی میں نام نہیں لے رہا ہوں لیکن آپ کے چرچ میں ایسا کیا ہے میں نے ایک بول بولاؤ اور میں چنگی ہو گئی میری بیٹی چنگی ہو گئی میں نے کہا یہاں پرمیشور کو سب کچھ ارپن اور سمرپن کیا ہوئے شمسی کے نام میں یہ جو جوتہ پہن رکھا ہے جراپ پہن رکھی ہے کوٹ پہن ٹائی پرمیشور کا بولتا ہوں میرے چیم میں اگر پانچ ہزار بھی جے دے گا دس ہزار بھی جے دے گا سو بھی جے دے گا تو بھی چلے گا لیکن دکان پر کپڑا خیدنے کے لئے اپنے پیسوں سے نہیں جاؤں گا جب تک کوئی تو مجھے نہ کہے ارپن کیا ہوئے اپنے آپ کو حالیلوئیہ آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں لوگ مجھے جانتے ہیں اور مجھے لیے ایک رات میں مجھے دکان خرید کے مجھے دے سکتے ہیں کہ یہ لوگ بھائی سے دوبارہ آپ کو باہر جانے نہ پڑے لیکن نہیں جاتا میں مجھے پتہ ہے میں نے ارپن کیا ہوئے لوگ میرے بارے میں بولتے ہیں کہ جی یہ لے ہنڈ کرتا ہے تیل بیشتا ہے سابون بیشتا ہے پیسے لیتا ہے ارے یہ نہیں پتا ارپن کیا ہوئے خدا کے لئے سب کچھ ارپن کیا ہوئے سب کچھ سب کچھ پہلا پادریوں ارپن کر کے آیا ہوں یاد رکھنا آپ نے کیا ہے تو آج آپ کا مستق اچھا کرے گا یہ میرا ایک سٹائل ہے میں کہا رہا ہوں کہ میں نے ارپن کیا ہرنا کی طرح ہے پرمیشور جو بھی میں پراتھنا کرتا ہوں دھرتی پر جب تک زندہ ہوں پرمیشور وہ پانچ دنہ رہے پراتھنا کھل جائیں آج کام لوگوں کے ایشو مسیح کے نام میں کھلتے ہیں یہاں پر میں کہا آسام کیا تلیپورا کیا پاکستان کیا انڈیا کیا آسٹیلیا کیا نوکی لینڈ کیا اور اب کنٹری کیا کوئی بھی آتا ہے یہاں سے آج سبا کر جاتا ایشو مسیح کے نام میں میں کہا آگر آپ کی پراتھنا میں دم ہے پرمیشور کو ارپن سم ارپن کرنا سیکھو اگر آپ نے ارپن کر دیا پرمیشور چمت کار کرے گا ارپن کرتا تھا ارپن کرتا تھا پرمیشور کو بولتا تھا پرمیشور میں آج سے ارپن کرتا ہوں اور چیز میں پرمیشور نے کہا جب تم جنگ جیتو تو پھیڑ پکریوں کا لالچ نہ کرنا کسی کا سونا چاندی کا لالچ نہ کرنا لیکن آج کار لوگ جب کرائے کا مکان کھلی کرتے ہیں اور تے لالچ کرتے ہیں ہائے پرانہ بیٹے اینو نہیں چھڑنا ہائے پرانی چھڑنا ہائے پرانی بہتتا لائے دیں ویچھے نمک رکھ لیں گے نمک حلدی رکھ لیں گے تب بھی بھی نہیں چھوڑتا کنجوز کہیں گے تب بھی نہیں چھوڑتا اتنی سی پتی بولتا ہے اپنا چھوڑ دے پرمیشور نے یاد دے گا یاد رکھنا جب تک پرانہ مال آپ بہار نہیں پھینکتے نیا مال نہیں آئے گا پرانی چیزیں نئی بار نکالتے پرانی گندے بھی چار بار نہیں نکالتے نئی نہیں آئیں گے یاد رکھنا نئی انوینٹنگ آئے گی آج راتی شمسی کے نام میں نیا آپ کو توڑا دیا ڈبل کرنے کے لئے یاد رکھنا آپ کے پر توڑا ہے پرمیشور کی آسیش آپ کے پر ڈبل کرنے کے لئے آپ توڑے آپ کے خراب دمانے کے لئے نہیں دیئے کہ میں اس کو رکھ لیتی ہوں اگر آپ نے توڑے کو آپ نے سنا پرمیشور نے توڑے دیئے لیکن ایک نے ڈبل کیا ایک نے چھپا لیا رکھ لیا پرمیشور نے کھا تو شراب پیتا ہے میں کہا ہوں کہ میں نے تو اس کو دیا کہا جو ڈبل کرے گا اگر آپ کو اتنا سا مسہ ملے فیلا دو آج بولی دنیا میں اشو مسی کے نام میں میں کہا ہوں اگر اتنی سی روٹی ملی ہے فیلا دو آج بانٹ دو آج میں کہا آپ کے توڑے ڈبل ہوں گے اشو مسی کے نام میں ارپن کرو پرمیشور کو ارپن کرنا سیکھو اپنے آپ کو ارپن کرنا سیکھو دوسروں کے لیے کہا اگر آپ دوسروں کے لیے ارپن کرنے کے لیے تیار ہو یہاں پر حنہ نے کہا حنہ بولتی ہے پرمیشور یہ بچہ میں تجھے دیتی ہوں اور پرمیشور نے چمتکار کیا پرمیشور نے کہا اچھا کہا میں آج شیر دوں گا اور جس لڑکی کو وہ چرچ میں چھوڑ کر گئے تھے اور اس کے بعد میں نے تھوڑے دن کے بعد پوچھا سال دو سال پوچھا میں نے کہا اب تو لے جاؤ اس کو بولتے ہیں یہ نہیں چاہیے اس کی ماں گورنمنٹ جو میں روٹی کھلا سکتی اچھے سے لیکن اس نے کہا نہیں چاہیے اس نے کہا میں تو اس کو آپ کے چرچ میں دان دیتی ہوں اور اسی سمیں وہ لڑکی آج میرے چرچ میں سٹیج پر گانا گاتی ہے گیت گاتی ہے سنگر ہے میرا ماں باپ کی بہو ہے میرے ماں باپ کی بہو ہے میری بھاپ بھی ہے میں کہہ رہا ہوں پرمیشور کام کرتا ہے میں کہہ رہا ہوں پویتراتمہ دھولی پر سے اٹھاتا ہے لوگ نہیں جانتے پرمیشور کا تل بہت بڑا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کا من ہے ارپن کرنے کے لیے اپنی چیچوں کو ارپن کرنا سیکھو ایک آدمی آیا اور چیچے میں اس نے میرے کوٹ پر ہاتھ رکھ دیا بولتا ہے مجھے کوٹ چاہیے میں نے کہا تجھے پتہ ہے یہ کوٹ مجھے کتنا پسند ہے یہ لیڈر کا کوٹ ہے اور یہ میں نے آج سے سات سال پہلے سات ہزار پیگا بنوایا تھا بولتا ہے میں نے کہا ارے بدیش سے بنوایا سات ہزار پیگا کوٹ ہے یہ نہیں دوں گا میں تجھے لیکن ایک رات میں نے کہا اگر تو یہ کوٹ دان کرے جب بھی تو کوٹ ڈالے گا اس میں ابھی شیخ نظر آئے گا اس کا مسیح کے نام میں میں نے این سے کوٹ دیا تھا اس کو لے جا بے کوٹ کہیں کہا لے جا میں نے کہا لے جا اتنا بڑی ہے کوٹ لے جا لے جا چلا گیا لیکن اس کے بعد میں نے کیا دیکھا وہ میں سے پلائی بورڈ فیکٹری میں مالک تھا اور وہ میرے پاس آیا اور اس نے آنکر مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک بلیک کوٹ لائیا ہوں آپ کا لیے بلکل لیدر کا بلکل لیدر پیور لیدر میں نے کتنے کہے کر رہا ہے یہ چودہ ہزار پیک ہے ہالیلویا میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ارپن کرتے ہیں پرمیشور آپ کے توڑے کو ڈبل کرنے کے لئے تیار ہے آپ کی چیزوں کو ڈبل کرنے کے لئے تیار ہے جو آپ مانگ رہے ہیں اسے ڈبل کرنے کے لئے تیار ہے ہر آشی شافیوں کی چرچہ مین بولنے والے آپ ارپن کرنے کے لئے تیار ہے کہ نہیں لیکن پڑے ہوئے نانا یہ ٹی شیٹ میری ہے مجھے پتا ہے میں اپنی بہن کو نہیں دوں گا جکتی کے بچھے لڑتے ہیں آج کل عورتیں میں نے دیکھا ایک گلی محل میں میں آج سے کرنار میں میں چلا گیا سات سال پہلے میں نے کہا چلن کے گھر پڑھنا کر کے آتا ہوں دیکھا اس کی دو لڑکیا تھی ایک نے چوٹی پکڑ رکھی ایک نے پکڑ رکھی ایک دوسرے کی چوٹی باندی کھمبے کے ساتھ انہیں ایک دوسرے گسون مار رہی ہیں میں نے پہلی بار دیکھیں میں نے مرگے مرگے کی لڑائی دیکھی دی ایسے لیکن عورتوں کی لڑائی نہیں دیکھی چوٹی کھمبے پہ باندی ایک دوسرے کی اور مار دی ایک دوسرے کو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا بھائیسہ چوٹی کاٹ کئی پینڈا چھڑوایا ان کا کھل ہی نہیں ہے اتنی بھیانک لڑائی میں نے بھائیس کی بھی لڑائی دیکھی ان کے سینگ پھن جاتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں ہمپس میں لیکن ان کی لڑائی نہیں دیکھی میں نے میں نے پوچھا لڑائی کس بات کس میں پراتھ نہ کروں کہتے ہیں یہ میری چننی میرا سوپ ڈال کر بیاں میں چلی گئی اس لئے میں نے اس کو مارا آج لڑکیاں اس بات کے لئے لڑتی ہیں اپنے بڑوسی سے بوچھو ان کے اندر بھی کوئی بیٹھئے لڑا کو یہاں پر بیٹھئے کے نہیں یہاں پر ایسے لڑ بیٹھئے کہ اپنی چننی اپنے کپڑے آرپن کرنا نہیں جانتے ایک دوسرے کو میں کراؤں اگر ڈائیویل بولتی ہے شماسی نکا کوئی در سے کپڑا مانگے دے دے اس کو اپنا کپڑا کوئی روٹی مانگے روٹی دے دے ترے پاس کچھ بھی نہ ہو کہا ہے کہ پھر بھی اس کو منا کر کہا ہے کہ سمجھ کہا ہے اس بات کو آج پرمیشور ہے کہتا ہے آپ ارپن کرتے ہیں جس دن میں ارپن کر کے آیا میں نے پرمیشور کو کہہ رکھا پرمیشور میں نے گھر سے نکلا تھا میں نے کہا تھا پویتر آتما ننگے پیار نکلا ہوں لیکن آج تیرے سامنے ارپن کرتا ہوں تو مجھے کچھ بھی دے گا میرے پرمیشور ایک دن کے بعد وہ میرے گھر میں نہیں رہے گا دوسروں تک جائے گا ایشو مسیح کے نام میں آج دوسروں تک جاتا ہے آپ کو نہیں بتا میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک پاسٹر کا مکان بنوایا سانٹھ لاکھ روپے کا مکان بنوایا آپ کو ویڈیو سناوں گا اتنی محنت میں نے کہہ رہا ہوں کہ میں نے سانٹھ لاکھ روپے میرا دشوان سے نہیں بنتا لیکن میں نے دیا ہے پرمیشور کے راجے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ایک کا حساب ہے میرے پاس میں نے ہیلپ کیے لوگوں کی ہیلپ کیے لیکن اگر آپ چڑھ جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آرپن کرنا نہیں جانتے پرمیشور کبھی بھی کام نہیں کرے گا ہنہ کے اندر یہ بات تھی اور پرمیشور نے چمتکار کیا آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہاں پرمیشور کہ پویٹ راتما آج میری ارجنٹ پراتھنا کا اتر اور ارجنٹ دینا ایشو مسیح کے نام میں میں کہہ رہا ہوں پرمیشور آج رات آپ کی پراتھناوں کا دینے والا چارچ دینے والا ہے کہ نہیں لیکن میں دیکھ رہا تھا ہنہ جب چرچ میں گئی پہلے وہ روئی نہیں لیکن اگلے دن وہ کیسے رو رہی ہے وعنی کہا ہنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی گڑ گڑا گڑا کر رونے لگی اس کا مطلب پرمیشور ان چیزوں کو دیکھتا ہے جب آپ رو رو کر گڑا گڑا کر دعا کرتے ہیں دیکھتا ہے ایک بار میں گیس کی لائن میں کھڑا تھا ایسے اس سمیں میں مسیح بشوہ سی نہیں تھا اور جب میں گیس کی لائن میں کھڑا تھا میں سب سے پہلے جا کر کھڑا ہو گیا میں نے کہا میرا نمبر آئے گا اور میں جلدی چھلا جاؤں گا لیکن میں شروع سے بہت بھولا بھی تھا ایک لڑکی آئی اور آکے میرے سامنے ناٹک کرنے لگی مجھے بڑا ناٹک کر رہی کیا کر رہی ہے رونے لگی میری ممی نے تھی من سے کھانا نہیں کھایا پلیز بھائیہ آپ پلیز پلیز میرے کو آ کے آنا دو میں نے کہا ٹھیک ہے دوسرے کو فون کیا یہ لڑکا نا بولا سا لگ رہا ہے اسی سے آگے ریکویسٹ کر تو بھی آ گیا جا اس کے مامے کے لڑکا آیا وہ رونے لگا میرے ڈیڈی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا میں نے کہا چل تو بھی آ کے آ جا اس کو آ گیا آ گیا اور اس لڑکی نے پتا نہیں کتنوں کو آگے کر لیا میرا نمبر کیار با ہو گیا میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کو سمجھ رہا ہے کہ جب لوگ آپ کے سامنے آ کر رو کر بھنتی کرتے ہیں آپ اس کے اوپر ترس کھاتے ہیں اگر آج رات آپ رو رو کر دعا کریں گے میرا خدا آج آپ کے اوپر ترس کھائے گا آپ کا نمبر پہلا نمبر لے کر آئے گا آپ کو پیچھے نہیں رہنے دے گا آگے لے کر آئے گا آپ فارمنٹی کرتے ہو کرو آپ مو کھوز دی ہو کرو آپ کیسے بھی کرنا چاہتے ہو کرو لیکن آج برات رہ کرنا سٹیٹ کرو میں کہنا چوتھے نمبر سے پہلے نمبر پر آو گے آج رات برات رہ کرنے والے آپ کا بزنس پہلے نمبر پر آئے گا اس و مسیح کے نام میں خانہ رو رہی تھی بیبل پڑھنے کے بعد سمجھ گیا کیوں رو رہی تھی عورتیں مجھے اب سمجھ میں آتا ہے عورتیں اپنے پتی کے سامنے کیسے کرتی ہیں گولڈ نہیں دوائیا روتی بھی نہیں آسو نہیں آتے بھائے صرف ایک ٹل اور آدھیں مجھے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے گل دلواتا پھنگل جاتا ہے اگر انسان پھنگل سکتا ہے آپ کے آنسووں کو آسمان کا خدا دیکھ رہا ہے آج رات پھنگلنے والا وہ اس و مسیح کے نام میں اس کا حردہ پھنگلنے والا ہے ایک دی آنسو آج رات کرے کے جتنے لوگوں نے یہ سمرپن کر دی ہے اور آرپن کر دی ہے کہ پرمیشور میں آج سے اپنی باتوں میں بشوات دکھاؤں گا اپنی پراتھنا میں بشوات دکھاؤں گا اپنے موں کھولنے میں بشوات دکھاؤں گا پرمیشور کو اگر آپ کی پراتھنا پسند آگئی میں کروں آج رات میں کروں آپ کی سالوں سال کی پراتھناوں کا اتر آج رات ایک منٹ میں آنے والا ہے آج رات آنے والا ہے چار چامین بولنے والے تیاروں کے نہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہوں پرمشور کہ میں آج سے ہنہ کی طرح اپنی نوکری کا اپنی ہر چیت کا دشوانس دیتی ہوں میں ہر چیت کا بہتراتمہ دی ہاتھ اٹھا کر فینسلہ کرتی ہوں اپنے بچوں کو اپنے پریوار کو پاپ نہیں کرنے دوں گی شراب نہیں پینے دوں گی فینسلہ دیتی ہوں پرمشور آج سے میں سکھاؤں گی انہیں میں اپنے فرچ کو پورا کروں گا میں اگر نہیں سکھے گا میں پراتھ نہ کروں گا ایسے لوگوں کے لیے پاپیتراتمہ میرا جیون آنسے تیرے لوگوں کے لیے ہوگا میرا پرمشور میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میرا چلنا میرا بزنس میری سیف گئی سب کچھ تیرے لیے ہوگا پرمشور میں خرم آج رات پاپیتراتمہ ایسے لوگوں کی آواز کو فکار کو سن رہا ہے سورگ سے آمین بول کر تیار ہو جاؤ اپن تب یاکوب نے یہ منت مانگی یدی پرمشور میرے سنگ رہ کر اس یاترہ میں میری رکشہ کرے اور مجھے کھانے کے لیے روٹی اور پہنے کے لیے کپڑا دے اور میں اپنے پتا کے گھر میں کشل سے لوٹ جاؤں تو یہ ہوا میرا پرمشور ڈھہرے گا دیکھو یہاں پر لکھا 20 میں اس نے کہا پرمشور اگر تو مجھے کپڑا روٹی مکان میری یاترہ کو سفل کرے میری آیو کو نم بھی کرے اور اسی کے 23 کے 24 میں اسی کے 23 اور 24 میں لکھا کہا پرمشور میں تجھے آج ارپن کرتا ہوں اس نے منت مانگی منت یہاں پر لکھا منت مانگی اگر کوئی کام آپ کا اڑا ہوا ہے اگر کوئی کام آج تک نہیں ہوا تو ہاتھ اٹھا کر منت مانگنا سٹاٹ کرو شماسی کے نام میں منت مانگنے والوں کے کام اڑے وے کہاں بہار آتے ہیں شماسی کے نام میں کہاں منت مانگی اس نے ایک بار میں نے ایسے کہا کہ پرمشور دوست کئی سالوں سے بیٹی بیٹی ہو رہی ہے اگر تو مجھے بیٹا دے تو چرچ میں لنگر میں کھراؤں گا چرچ میں ٹینٹ میں لگاؤں گا اور چیس میں پرمشور نے میری پتنی کو دکھایا کہ ایک بیٹا کھلا رہی ہے گود میں میں کراؤں کہ منت مانگنے والے لوگ آرپن اور سمرپن کرنے والے لوگ آسیس کو لے کر جانے والے ہیں آج رہا تک شماسی کے نام میں میں کراؤں یہ پراتھنا ہے آپ کے لئے اوتر لے کر آئیں گی آپ کے مند کو پرمشور دیکھ رہا ہے آپ کے وچاروں کو دیکھ رہا ہے اگر آج آپ پرمشور کے لئے کچھ نہیں کرنا جانتے تو پرمشور آپ کے لئے کیوں کرے اگر آپ پرمشور کو یہ باتیں نہیں بولتے میں منت مانگتی ہوں کہ میں صبح بستر سے جب اٹھوں گی میں پیر بھی نہیں چلی رکھوں گی جب تک بائبل نہیں پڑھوں گی میں جب تک پرمشور بستر پر بیٹھی رہوں گی جب تک پویتراتمہ ترے کلام کو ریڈ نہ کروں اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں پرمشور آج رات آپ کی منت کو پورا کرنے والا عشو مسیح کے نام میں اور اگر تو مجھے یاترہ میں سفن رکھے میں ہر چیز کا تسوان تجھے دیا کروں گا اس کا مطلب اس نے سمرپن کیا اپنے آپ کو اپنی چیزوں کو ارپن کرنا سیکھو آکان نے جب ارپن کیا لیکن ارپن جب اس کے سامنے پھیڑ سونے چاندی کے کپڑے دکھائی دیئے اس نے چوری کر لیا اس کے من میں رکھ لیا آج لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے آج لوگوں کے گھر میں جب دس لاکھ کا فائدہ ہو جاتا ہے تو اس کے من میں ایسا خیال آجاتا ہے کون دے دس وانچ ایک لاکھ روپے چھوڑ پرے کون دے بھیٹ پرمیشور کو چھوڑ پرے اور وہ نقصان کو دیکھتے ہیں اور اسی سے میں پرمیشور نے یوشو کا اکان کو مار ڈال ختم کر دے میں اس کو مارنا چاہتا ہوں آج میں کھراؤں کہ بہت سارے لوگ مر رہے ہیں شرابوں میں بیماریوں میں بہت سارے لوگوں کو آج یشو مسیح کے قارن دیا تو انہوں نے دیکھ لیے لیکن ان کے کام مر جاتے ہیں ڈیلے ہو جاتے ہیں کارن کیا ہے کارن وہ ارپن کی ہوئی چیزوں کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں ارپن کی ہوئی چیزوں کو منت مانگ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس لیے پرمیشور ان کے کاموں میں ڈیلے کرتا ہے اگر آج آپ چاہتے ہیں پرمیشور میرے کام کو کھولے اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اپنے پڑوسی کو کہو کہ پرمیشور آج سے تو مجھے دے گا میں بتاتا ہوں میں خود ایک پاسٹر ہوں میں نے آن سے جب میں بشوانسی تھا تو اس سمیں میں میں نے ایک بزنس کیا پروپٹی ڈیلر کا اور اس میں میرا ساتھ لاکھ روپے کا فائدہ ہوا اور اس میں میں نے پرمیشور کو کہا میں تو دشوانس دوں گا اگر تو میرا بزنس چلائے جب سات لاکھ کا فائدہ ہوا میں نے بزنس میں سے دشوانس دیا ستر ہجار پہ پھر میرا جب چودہ لاکھ کا فائدہ ہوا تو میں نے ایک لاکھ چالیس ہجار یشو مسیح بولتا ہے کہ مچھڑ کو چھانٹ ڈالتے ہیں انت کو نگل جاتے ہیں تو میری جیب میں آیا اور میں نے لالج کر لیا اور میں نے کار لے لی ایک میں نے کہا چھوڑ پرے پرمیشور تو اگلی بار دے دوں گا اور میں نے رکھ لیا اور چیز سمیں تھوڑی دیر کے بعد وہ کار خراب ہو گئی اور جگہ جگہ دکھائی اور دلی والے بولنے لگے یہ کار بیچ نہیں پڑے گی یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اس کا اے سی خراب ہو گیا ٹھیک نہیں ہو سکتی اس کا اے سی کیا اس کا انجن بھی کیا سب کچھ خراب ہو گیا ہے یہ سیج مار گیا ٹھیک نہیں ہو سکتا میں نے کہا کتنے پیسے لگیں گے اس نے بل بنا کر میرے ہاتھ میں پکڑایا ایک لاکھ چالیس ہجار پہ میں نے کہا میں نے گیا میں نے ایک لاکھ چالیس ہجار پہ خدا کے بھون میں رکھے پاسٹر کے چرنوں میں رکھے اس کے تھیلی میں میں نے کہا اگر پاسٹروں کو بتاؤں گا میری بیستی کرے گا میں نے جا کر دان کی تھیلی پر ڈال دیا میں نے کہ اس کو پتہ ہی لگے گا اور میں نے ڈال دیا لیکن وہ پانترین نے پوچھ لیا کہتا ہے میراء چرچ میں اتنا بڑا دانی کوئی نہیں آیا سو لوگ تو سارے ہیں کہتا ہے اتنا بڑا دانی کون ہو سکتا ہے کہتا ہے تیرے سوائی کوئی نہیں ہو سکتا میں نے کہا ہاں سچ میں وہ میں ہی ہوں کہ میں نے ڈال دیا اور جیسے میں ڈال کر گیا مسٹری کا فون آیا کہتا یار پتہ نہیں کیا ہوا میں نے کہا میرا ہاتھ لگایا کہ ٹھیک ہوگی یہ تری گاڑی اب لے جائے شوہسی کے نام میں میں نے کہا اچھا یہ چمت کار ہے میں کہا ہوں یہ شکرے یہاں پر وچن کرے یا کوپ کرے میں منت مانگتا ہوں برمشور اگر تو میری گاڑی کو میرے گھر کو میرے پریبار کو اگر تو ٹھیک رکھے آپ اس پر کھڑے اترتے ہیں آج رات سورگ سے ایک ڈیل پوری ہونے والی آپ کے گھر میں ایک ڈیل گورمنٹ جوب کی ہوگی آپ کے ساتھ ایک ایجنٹ آئے گا ایک سورٹ اتائے گا اور آپ کی ڈیل کو فائنل کرائے گا آپ کے بزنس میں پرمشور کیا کروں میرے ڈیل ہی فائنل نہیں ہوتی کروڑا روپے لگا دیئے بزنس میں اب یہ کہاں سے ہوں گے منت تیرا ڈیل نہیں کرتا پرمشور کے ساتھ ڈیل کرنا سٹارٹ کر آج پرمشور تمہارے ڈیل کو پورا کرے گا ایشو مسیح کے نام میں آگر آپ ڈیل کرنے میں چھوک گئے ہیں تو پرمشور بھی چھوک جائے گا یاد رکھنا یہاں پر پویٹرانت میں اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہے کتنے لوگ جانتے ہیں ایک کار کے کتنے ٹائر ہوتے ہیں کون کا رہا ہے دو بے کوف کین کا چھار کتنے دو تو ہمارے ہیں اپنی کار کی بات نہیں کر رہا ہوں چھار ٹائر ہوتے ہیں کہ نہیں اگر ہم ایسے ہو جائیں تو ہمارے بھی چھار ہیں چھار ٹائر ہیں کہ نہیں کرا یہ چھار ٹائر کی کار دوڑتی ہے کہ نہیں دو ٹائروں والی تار کھڑی رہتی ہے دوڑتی نہیں ہے کرا وہ چھار ٹائر اگر مسیح کے اندر لگ گئے ایک اشواسی کے اندر میں کرا دیل کر کے جاؤ کہ پرمشور میں یہ چھار ٹائر آپ کو سکھا رہا ہوں پرانتھنا کا ٹائر کرا ورشیب کرنے کا ٹائر کرا بیچ بونے کا ٹائر اور چر چھانے کا ایمانداری کی ساتھ ٹائر دوڑو کے ٹیل ہوگی آج رہا تیشو مسیح کے نام میں آپ کی کار رکھنے والی نہیں ہے میں کرا منت مانگو پرمشور چھے آج پویتراتما کو کھو کہ پرمشور میں سمرپن کرتا ہوں میں یہ چاروں ٹائر کرا کتھان رکھوں گا یہ چار ٹائر پینچر نہ ہو جائیں کئی بار پینچر کر لیتے ہو آپ ایک ٹائر پینچر ہو جاتا ہے بینا پرمشور چلے آرہے اگر کار ایک ٹائر پینچر ہو جائے تین پیاسی آسکتی ہے آجے گی کوئی بات میں ریم میں ٹوٹ جے گا آجے گی ریم پو آلے آگے ہیں چرز تک تو پہنچ جاؤ بینا پرمشور چلے آرہے ہیں آپ آسکتے ہو لیکن اگلا بھی ٹائر پینچر ہو جائے بائبل میں پڑھ کے آرہے ہیں ایک سائیڈ کی کار چلے گی لیکن کئی پرمشور پڑھ کے نہیں آتے ایک سائیڈ میں چلتے رہتے ہیں اور آگے جا کے بولتے رہتے ہیں ہمارے کام نہیں بنے ایک سائیڈ کا ٹائر کرے کے دان دش پرانتھنا اور بائبل بھی پڑھتے ہیں کہیں لوگ لیکن دان نہیں جاتے دشوانت نہیں جاتے اور چرچ نہیں آتے بولتے ہیں سنڈے کا جردنیاں آن لائن سن لیں گے پرمشور کھہ رہے چار ٹائر بنے کہاں آن لائن چرچ میں بیٹھے ہو تو آپ کو ٹائر لگ گیا ایشو مسیح کے نام میں یاد رکھو آپ کی ہانششیں کھل رہی ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور چی سے میں کہاں کہ آج میرے چار ٹائر مضبوط ہو جائیں پرمشور مضبوط ہو جائیں پینچر نہ ہونے پائیں آج سے میں خود دھیان رکھوں گا چار ٹائر کا گھر سے نکلنے سے پہلے کار کا دھیان رکھو گے کہ نہیں ہالیلویہ اپنے بروسی سے بات کرو اپنے بروسی کو پوچھو جب گھر سے نکلتا ہے جب آپ گھر سے دکان پر دھوٹ لینے جاتے ہیں کتنے لوگ اپنے کار کا دھیان کرتے ہیں ٹائر دیکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا جب آپ دل دی جاتے ہیں تب دیکھتے ہیں ٹائر ہے ہوا ہے تیل ہے پانی ہے لیسنس ہے پولیشن ہے دیکھتے ہیں کہ نہیں کہ اگر آپ کو لمبی دوڑ کا گھوڑا بننا ہے لمبی دوڑ جیت نہیں ہے تو ان ٹائروں کا دھیان رکھنا پڑے گا ان چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ اگر آپ دھیان رکھ رہے ہیں میں کہا ہوں سب سے پہلے کامیاب ویقتی ہوں گے آپی شمسی کے نام میں ارجنت آنسر آئے گا یاکوب نے ان چیزوں کا دھیان رکھا اور بھور کے سمیں اٹھ کر پرمیشور کے سامنے منت مانگی اور اسی سمیں پرمیشور نے کہا سن کہا کہ میں تیری ایک دن وہ خس گیا اس کا بھائی اسے مارنے پر تھا اور اسی سمیں اس نے کہا کہ پرمیشور کہ میری رکھشا کر اور اسی سمیں سواردود نہیں خود پرمیشور اسے ملنے کے لیے آیا بھور کے سمیں اور اس کو کہا کہ بیٹے میں تیری پراتھنا میں تیری سرکشا کو کرتا ہوں آج کہا رہا کہ تیرا بھائی تجھے ہاتھ لگانے نہ پائے گا کہا رہا کہ تیرے ساتھ میل ملاپ کرے گا آج میں کہہ رہا ہوں کہ پویتر آتما نے اس کے ساتھ میل ملاپ نہیں کیا آرچینٹ آنسر دیا اور اس کے بعد اس کو فیمس کیا اگر آج آپ منت مانگ رہے ہیں آرپن کرنے ہیں سمرپن کرنے ہیں حنہ کی طرح یاکوب کی طرح پراتھنا میں بچھن میں چرچانے میں بیچ بونے میں یاد رکھنا خوشنا کرتا ہوں کہ آج رات یاکوب کی طرح آپ کے گھر آپ کی پراتھناوں کا اتر ایک سال میں نہیں کہہ اگلے دن کل کے دن آئے گا ایشو مسیح کے نام میں اس ہفتے کے اندر آئے گا ایشو مسیح کے نام میں اس سرچ میں بیچ بونے والے لوگ یاد رکھنا آپ کی پراتھناوں کا اتر اس سال میں آئے گا ایشو مسیح کے نام میں آپ کامیابی کو دیکھو گے اس سال کے اندر ایشو مسیح کے نام میں آزاد ہو جاؤ آمین بول کر حالیلویہ بول کر یاد رکھنا پر مشور ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں کرتا فیمس بھی کرتا ہے یاکوب کو کہا جا آج سے تیرا نام مزدرائی دوگا ہالیلویا آج سے پرمیشور کر رہے جو لوگ اس بات کو سمجھ گئے اس میسیج کو کہ پرمیشور میں آج سے ارپن اور سمرپن کروں گی میں شیلو میں جاؤں گی میں چرچ میں جاؤں گی لیکن اب تھنگ سے جاؤں گی پہلے میں کھالی آ جاتی تھی لیکن اب کھالی آتا نہیں جاؤں گی پہلے میں ٹائم پاس کر کے آ جاتی تھی اب میں ٹائم پاس کر کے نہیں آؤں گی اب چرچ میں بیٹھ کر رو رو کر گڑ گڑا کراؤں گی پرمیشور تیری سیوہ کر کے آؤں گی جو بھی ملے گا کام کر کے آؤں گی سیوہ کر کے آؤں گی بھکتی کر کے آؤں گی پرمیشور کا آتما کہا جا آج رات کا آنسر ہی نہیں ملے گا تیرا بیٹا پورے ورلڈ میں فیمس بھی ہوگا عیشو مسیق کے نام میں فیمس ہوگا یہ پرمیشور کا آشرباد ایسے لوگوں کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور ازان دو جاؤں آمین بول کر میں کہہ رہا ہوں پی بی ایسے منسٹری میں گوائیاں آتی ہیں ارجنٹ آنسر لینے آتے ہیں لوگ اس دنیا کے اندر لاکھوں چرچیں لیکن جتنے آن لائن بھی سن رہے ہیں گھمنٹ کی بات نہیں ہے یہ میرے بشماس کی بات ہے لوگ بولتے ہیں اس بات کے لیے چاہے آپ کسی کنٹری میں چل جاؤ اگر کوئی نہیں آیا ویزٹ کر کے دیکھو ایک آدمی یو ایسے سے اٹھائی سال سے پرمو کو جانتا ہے اور اٹھائی سال سے مڈر کیس کے اندر تھا اور اٹھائی سال سے کہہ رہے کہ اسے اوپر پی آر نہیں تھی پرابلم میں تھا ایک مکان بھی لے نہیں پایا اٹھائی سال سے یو ایسے کے اندر تھا لیکن جب وہ لائن سن رہی تھی اور میں کہہ رہا تھا اگر ارجنٹ اکتر چھاتے ہو اپنی پراتھناوں کا آج جانا میرے چھرچ میں اگلے ہفتے بھی ایک بار ویزٹ کر کے جانا اگلی بار آپ کو آنسر ملے گا ایشو مسی کے نام میں آپ کی پراتھناوں کا آنسر ملے گا اگر نہیں ملا آج رات اونلائن میری پراتھنا کو رشیب کرنا ملے گا ایشو مسی کے نام میں کیوں کیوں کی ارپن اور سمرپن کے ساتھ کھڑا وہاں چھے وہاں میں کسی پیسے کے لائج کے ساتھ کھڑا نیوہ سیوہ میں اگر آپ پیسے کے لیے آئے ہو چھٹ کے اندر ایک بھی پراتھنا کا اتر نہیں ملے گا اگر آج آپ سیوہ میں آئے ہو یاد رکھنا پھکتی کرنے آئے ہو بشواسی ہو میں کہا ہوں اگر آج آپ لالچ کے ساتھ نہیں آئے پرمیشور کی تیہ کو لینے کے لیے آئے ہو آج رات آنسر ملے گا چارچ اور فیمس بھی ہو جاؤ گے آج رات کے بعد ایشو مسی کے نام میں اس وقتی کا میسیج آیا بولتا ہے کہا یہاں پر گواہی دے کر گیا بولتا ہے جیسے ہی پاستر جی آپ کے پاس وزیٹ کیا پراتھنا کیا بولتا ہے مرڈر کے سیازاد ہو گیا اور کہا یو ایسے میں پی آر آگی کہا کب آئی کہا جب یہاں سے گیا اکٹوبر میں دو مہینے کے اندر پی آر آگی اٹھائیس سال کا شراب دو مہینے کے اندر دور دیا فرمیشور میں ایشو مسیح کے نام میں سات کروڑ کا بنگلہ اس نے کھریدا دو ہزار بیس کے اندر جب لوگ ڈاؤن لگاوا تھا دو ہزار بیس کے اندر جب لوگ رو رہے تھے اپنی جمین بیچنا چاہتے تھے گریبی کے سنکٹ میں تھے تب پرمیشور نے اس کا پھلا کیا یاد رکھنا میں کہا رہا ہوں کہ اگر آپ کا آرپن سمرپن ہے پرمیشور سے میں نے پوچھا تو پرمیشور نے کہا اس وقتی نے یہ بات مو سے نکالی کہ میں پروفٹ بجندر سنگھ میسری کو بڑھانے کے لیے آج پورے ورلڈ میں فلانے کے لیے پرمیشور فیصلہ لیتا ہوں اگر تم مجھے بزنس دے تو پرمیشور میں ہر چیز کا دشوان تجھے دوں گا کتنا دشوان ستھوز بیقتی کا ٹھائی لاکھ روپے اس کا مہینے کا دشوان ساتھا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنے پیسے کماتا ہوگا وہ حالیلوئیہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مطلب کہاں سے آیا ہے دشوانس یہاں سے آیا یہ یاد رکھنا کیونکہ یہ ارپن اور سمرپن کی ہے پرمیشور اگر میری میسٹری میں دس روی بھی دان دیتا ہے پیرا بیٹا کہیں آئی اسکریم کھانے کے لیے سڑک پردو یہ دکھائی نہیں دے گا یاد رکھنا میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور جانتا ہے کنجوز نہیں ہوں میں پرمیشور کے کاموں کو کرنا چاہتا ہوں پیرا بیٹا راتما کے لیے ارپن اور سمرپن کرنا جانتا ہوں آج پیرا بیٹا راتما کے نام سے میں بتا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جگہ جگہ جرج ساتھ برانچیوں پن کر دی ہیں شمسی کے نام میں اور اب اسی سمیں آپ کو کینیڈا میں خوشکبری ملے گی یوکے میں خوشکبری ملے گی یویسے میں ہو چکی ہے فیجی میں خوشکبری ملے گی آپ کو کہیں کہیں جگہ اور اگلے ہفتے آپ کو دبائی میں بھی خوشکبری ملے گی شمسی کے نام میں میں کہہ رہا ہوں مشواس کرو یہ ہولی سپریٹ ہے میں کسی کا کرزدار نہیں ہوں اکربے کا کرزدار نہیں ہوں آپ کہتے ہو پرمشور چھوٹا ہے وہ چھوٹا نہیں ہے وہ مہن پرمشور ہے آپ کا مشواس چھوٹا ہے آپ کی سوچ چھوٹی ہے آپ بہنے کے لیے چھوٹے ہو جاتے ہو اپنے آپ کو گریب کر لیتے ہو لیکن اگر آپ بہنے کے لیے گریب ہو تو آپ کے لیے بہنے کے لیے گریب رہے گا پرمشور یاد رکھنا اگر آج آپ اپنا مند سپور رہے ہو پرمشور کہنا میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ میں تمہارا اتھار نہ کر سکوں لیکن تمہارے اتھارم کے کاموں نے تمہاری سوچوں نے تمہارے بیچاروں نے مجھے تم سے دور کر دیا اگر آج آپ کا فیصل ہے حنہ کی طرح ہے یا کوب کی طرح ہے کہ پرمشور میں آتھے بہتر آتما تیرے پیچھے چلوں گا اور پرمشور نے کہا سن کہ میں تجھے آسیز دوں گا اور اسی سے میں جب حنہ بھو رہی تھی تو اسی سے میں کچھ لوگ حنہ کہہ رہی تھی پرمشور کہ میں تجھے سمرپن کرتی ہوں ارپن کرتی ہوں اسی سے میں لوگ کھیرے تھے ارے سٹھیا گئی ہے کیا باغلی ہوگی کیا ایک بیٹا ملا وہ ہی دے رہی ہے ہو سکتا ہے آپ کا کلڈو روپے کا فیدا ہو گیا ہو آپ کو کار مل گیا ہو کھر مل گیا ہو آپ کا دیماغ کھڑا ہو کہ میں ایک کھر ایک کھر میں مینشری میں دان کرتا ہوں میں جنمین دان کرتا ہوں لیکن آپ کے لوگ کھرا ہوگئے سٹھیا گیا کیا پاگل ہو گیا کیا ایک بچہ ملدہ وہ بھی دان کر رہا ہے ارے کیا کر رہا تو لیکن اسی سے میں حنہ نے کہا کہ نہیں نہیں پرمشور میں دان کروں گی اور جب اس نے کیا پرمیشور نے کہا جا بویش شکتہ اس کو کہے ایک نہیں تیرے پاس پانچ اور ہوں گے ایشو مسیح کے نام میں میں کہہ رہا ہوں پویتراتمہ نے اس کو اور بچے دیئے یہ پرمیشور ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ پویتراتمہ تو دینا جانتے ہو اپنا ٹائم دینا جانتے ہو اگر آج آپ برپن کرنا جانتے ہو اپنی وشواس کی باتیں مو سے نکالنا جانتے ہو پرمیشور کہہ رہا جا جیسا تو کہتا ہے جیسا تو مانگتا ہے ویسا تیرے لیے اس سال میں ہوگا ایشو مسیح کے نام میں ہر آسیش آپ کی ہوگی اگلے پانچ منٹ میں آمین بولنے والوں آپ تیار ہوگے نہیں آسیش لینے کے لیے اپنے پروسی کے پوچھو اور جنٹ چاہیے کہ دو سال بعد چاہیے اتر پرمیشور سے بلو سیدھا ہوگے بیٹھ جا پڑھیں گے دوسرا راجہ اس کے چار کے نو اور دس کو دیکھو ایک عورت اس کے پانچ بچہ نہیں ہے ہو سکتا ہے یہاں پر کسی کے پاس بزنس نہ ہو ہو سکتا ہے ایک بھی چھنگائی نہ ملی ہو لیکن اس عورت کو یہ طریقہ سمجھ میں آگیا کہ میں نے کیا کرنا ہے اس عورت نے دیکھو کیا لکھا کہہ رہا ہے اس اسٹری نے اپنے پتی سے کہا سن یہ جو بار بار پروفیٹ بجندر یہاں سے آیا جایا کرتا ہے یہ جو علی شاہ یہاں سے آیا جایا کرتا ہے یہ مجھے کوئی پرمیشور کا پویتر جنگ دکھائی پڑتا ہے ہالیلویہ کیا لکھا اس میں اس اسٹری نے کہا اپنے پتی کو یہ جو آدمی یہاں سے بار بار ایسے تھمک تھمک کے چل رہا ہے ایسے کہا ہوگا یہ جو آدمی یہاں سے چل رہا ہے یہ مجھے کوئی بھکت جنگ دکھائی پڑتا ہے پرویشور کا پویتر جنگ اس نے کہا پھر میں کیا کروں اس نے کہا کہ ہم اس کے لیے رہنے کے لیے ایک مکان بنائیں گے ہم اس کے لیے رہنے کے لیے ایک بیٹ لے کرائیں گے ہم اس کے رہنے کے لیے پنکھا لگائیں گے ہم اس کے رہنے کے لیے ایک لائٹ لگائیں گے بولتا ہے اچھا لیکن آج کھل جب عورتیں بولتی ہیں پروفیٹ بجندر ہمیں کوئی بھکت نجر آتا ہے پرمیشور کا ہم اس کے لیے مکان بنائیں گے ہم اس کے لیے لائٹ لائیں گے پنکھا لائیں گے تو اسیس میں پتی دیکھو گا بیچاری بوجھ کے بیٹھ جاتی ہے لیکن اس کے پتی نے کیا کہا کہا میں تیرے آرپڑ میں شامل ہوں گا میں تیرے سمرپڑ میں شامل ہو جاؤں گا اور صورت خوش ہو گئی اور اسیس میں ایلیہ نے کیا کہا علیشہ نے کیا کہا علیشہ بولتا ہے سن کہا تم نے جو میرے ساتھ بھلائی کیا ہے میری منسٹری میں سن کہا کتنے ساتھ سے بچا نہیں ہے کہا کتنے سال کی ہو گئی ہے بولتا ہے نبی سال کی ہو چکی ہوں بڑی ہو چکی ہوں بولتا ہے سن کہا کہ بسندری تو آنے سے پہلے کہا بسندری تو آتے ہی کہے تو بچے کے ساتھ بودھ میں ہوگی شمسی کے نام میں بہن شمانی کر کر گیا اور اس کو بچہ ملا میں کہا ہوں اگر آج آپ کا آرپڑ ہے اگر آپ نے اس مستری میں ایک روپیہ بھی بویا ہے یاد رکھنا اس پادری نے کھایا نہیں ہے آپ کے ایک روپیہ آپ کے پیسے کا حساب پرمیشور دینے والا حجرات دینے والا آپ کا حساب آپ کا حساب دے گا پرمیشور اگر آپ نے لے ہینڈ میں کڑایا ہے آپ نے کسی چیز میں بھی پیسہ بھویا ہے میں کہا ہوں کسی چیز میں بھویا ہے آپ کا حساب پرمیشور دے گا اور میں بہشہ مانی کرتا ہوں پرمیشور ہے ایسے لوگوں کو جو اونلائن میں بیج بھوتے ہیں انہیں حساب دے گا بسندری تو میں شمسی کے نام میں آپ کے ہر بانچ پڑے کام کھل جائیں گے اگر آپ پرمیشور کے سامنے ارپن کر رہے ہیں پرمیشور کہ میں آن سے بائیبل پڑھوں گا پرانتھ نہ کروں گا پڑے بگیار گھر سے باہر نہیں نکلوں گا آپ نے سمر پڑھ کیا ہے آپ کے سمر پڑھوں اور ارپن کا انتظار کر رہا ہے پرمیشور آپ کی منتوں کا انتظار کر رہا ہے اگر آپ کی منت صحیح ہے پرمیشور کا پسند آگئی ہے آدھرات میں کراؤں کسی کا بچہ گورنمنٹ چوب لگنے والا ہے شمسی کے نام میں آدھرات کسی کا فتنس کھلنے والا ہے میں کہنا سات دن کے اندر کسی کا فوراں کا ویزہ آنے والا ہے شمسی کے نام میں ایک کبھائی تمہارا ٹیبل پر انتظار کرے گی آپ کے قدموں کو چومے گی آپ کے قدموں کو چومے گی یہ شمسی جب سمر پڑھ کے سانترہ جنگل میں اس نے کہا جو مو سے نکان دیا کروں گا اور پرمیشور نے کہا بائیبل میں لکھا جب چالیس اکواس پورے ہوئے جب یہ شمسی کی باتیں پوری ہوئی جب یہ شمسی کا ارپن اور سمرپن مو کی باتیں پوری ہوئی جب اس کی منتیں پوری ہوئی تو پرمیشور نے کرے کہ ایک سور دودھ بھیجا اور اس کو کہا جا وہاں پر لکھا لکا کی کتاب میں کہ اس دن سے سور دودھ کرے یہ شمسی کی سیوہ ٹیہل کرنے لگے لیکن میں آج بھوشہ مانی کرتا ہوں جتنے لوگ ہاتھ ہاتھ اٹھا کر پیسرہ لے رہے ہیں کہ پرمیشور آج سے میں اپنے بچوں کے اوپر چھوڑا چلنے نہیں دوں گا میں پرمیشور کوئی پاپ اسے کرنے نہیں دوں گا اسے ہمیشہ سمجھاؤں گا اپنی آتما کو سمجھاؤں گا پاپ کرنے نہیں دوں گا میں روک کر رکھوں گا اپنے کریکٹر کو سنبھال کر رکھوں گا میں ایسے لوگوں کے لئے بھوشہ مانی کرتا ہوں جنہوں نے آج تک بیچ بویا اس مسٹری میں دشوانس دیا ہے آپ چھار چائے ہو ہر سنڈے لگاتار آن لائن چرچ میں بیٹھتے ہو دوسروں کو شیئر کرتے ہو آپ کے لئے بھوشہ بڑی ہے آتما کہتا ہے میری آواز سے اے میرا بیٹا اے میری بیٹی رو مات آج تیرے آنسوں کو پوچھوں گا میں پرمیشور کرائے آج تک تم نے میری سیوہ کیا ہے لیکن سات دن کے اندر سے باون دن کے اندر تک تو تمہاری سیوہ کرنے کے لئے تمہارے گھر میں اتریں گے تمہارے بزنس میں اتریں گے تمہاری سیوہ تہل کریں گے آج سے وہ آنشری شیط ہوں گے آپی شمسی کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہاں پرمیشور میں نے آج بویتراتما جی ترے بچن کو سنا میں آج سے پرمیشور ترے کلام کو سننے کے بعد اپنے چیون کو ارپن اور سمرپن کرتی ہوں آج سے میں ڈیل کرتی ہوں موسیقی